میں دنیواد کرتا ہوں پرمیشور کا ہے سندر سمیہ کا جو پرمیشور نے مجھے دیا ہے میں وشیش دنیواد کرتا ہوں پربو میں میرے بھائی بھائی انپم ڈیویڈ اپنی بھابی شبنم ڈیویڈ جی کا جنہوں نے آگرہ مسیح منڈی پریوار پیج پر انہوں نے موقع دیا کہ میں آپ کے سمک شپستے تو سکو اور ہم سب پرمیشور کی وچن میں چل کر اپنے آپ کو پرمیشور کے وچن کے پرکاش میں یہ جان سکیں کہ ہم واسطہ میں کیا ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے آئیے پرمیشور کے وچن میں چلنے سے پورو اپنی آنکھوں کو کچھ سمیں کے لیے بند کریں گے اور پرمیشور سے پویتر آتما کے دان کو مانگیں گے پرمیشور سے کہیں گے پربو جو وچن آپ ہمیں دینے پر ہیں اس وچن کو نہ صرف ہم سنے بلکہ اپنے حردے کی گرائیوں تک اتار کر اپنے جیون میں رکھنے والے ہوں جس سے کی ہمارے جیون کے دورہ ان پھلوں کے دورہ لوگ ہمیں پہچان سکے کہ ہم واسطہ میں پرمیشور کے ہیں آئیے ہم پراتنہ کریں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور ییسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لیے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اس یوگے نہیں تھے پربو آج کے جیون کو دیکھتے بھی لیکن آپ نے آج کی جیون کو نہ صرف ہمیں دکھایا بلکہ آج کی جیون کے پرتیک حصے میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہم آپ نے ہمارے شریر من اور آتما کی رکشہ کی یہاں آہاں تک پہنچایا ہے اس کے لیے ہم دنواد کرتے ہیں آنے والے سمیں میں خدا ہوں تو آپ کا ہاتھ ہمارے اوپر بنا رہے اور بڑے بشواس سے ہم آپ کی اور دیکھتے ہوئے اپنی جیون کو چلائیں یہ سمیں آشیشت ہو کیونکہ آپ کا بچن کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے ہوں گے ان کے بیچ میں میں اوشح بستت ہوں گا یہاں آنے والے سمیں میں جب لوگ جڑتے ہیں تو سب آپ کے آشیش کو گرینڈ کرنے والے ہوں یہ سمسیح کی نام سے بانتے ہیں آمین آئیے پڑھنے کے لیے میرے ساتھ نکال لیجئے بجن سہیتہ 149 اس کے پہلے پت سے بارہ پت تک سام 139 ورسز 1-12 جہاں لکھا ہے ہے یہوہاں تُو نے مجھے جانچ کا جان لیا ہے تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے وچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے تُو میرے چلنے اور لیٹنے کو تو بھلی باتی چھانبین کرتا ہے اور میرے پورے چالچنان کا بھیج جانتا ہے ہے یہوہاں میرے موز سے کوئی ایسی بات نہیں جسے تُو پوری ریتی سے نہ جانتا ہو تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے یہ گان میرے لئے کٹھن ہے اور گمبیر اور میری سمجھ سے باہر ہے میں تیرے آتما سے بھاگ کر کدھر جاؤں اور تیرے سامنے سے کدھر بھاگوں یدی میں آکاش پر چڑھوں تو وہاں ہے اور یدی میں اپنا بچونات لوک میں بچھاؤں تو وہاں بھی تُو ہے یدی میں بھور کی کرنوں پر چڑھ کر سمندر کے پار جا بس ہوں تو وہاں بھی تُو اپنے ہاتھ سے میرے اگوائی کرے گا اور اپنے دائنے ہاتھ سے مجھے پکڑے رہے گا یدی میں کہوں کہ اندکار میں تو میں چھپ جاؤں گا اور میرے چاروں اور کا سجارہ رات کا اندھیرہ ہو جائے گا تو بھی اندکار مجھے نہ چھپائے گا رات تو دن کے طلعے پرکاش دے گی کیونکہ تیرے لئے اندھیارہ اور اجیالہ دونوں ایک سمان ہے یہ پرمیشور کا بچن ہے پرمیشور کا دھنواد ہو دیکھئے آج کا یہ سمیں خاص طور سے اپاس کال واسطہ میں وہ سمیں ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ واسطہ میں پرمیشور ہم سے کیا چاہتا ہے اور واسطہ میں کس طرح سے ہم پرمیشور کی اچھا کو اپنے جیون سے پوری کر سکتے ہیں حلوس نائنیہ میں لکھتے ہیں کہ پرمیشور کی بھلی بھاوتی اور صدرچہ کو بالوم کرتے رہو کیونکہ اسے تمہارا دھیان ہے آج پرمیشور کو ہمارا دھیان ہے لیکن میں آپ سے ایک الٹا پرشن پوچھتا ہوں کیا ہمیں بھی پرمیشور کا دھیان ہے اور یادی ہمیں پرمیشور کا دھیان ہے تو پرمیشور لکھتا ہے کہ ہم لکھتا ہے ہی یہ ہوا تُو نے مجھے جانچ کر جان لیا ہے آج بھی لوگ اوپری آورن سے کسی ویکتی کو جج کرتے ہیں آج بھی لوگ کپڑوں اور شکلوں سے لوگوں کو جج کرتے ہیں لیکن بائبل کہتی ہے پرمیشور منوں کو جانچتا ہے اور یہاں پر بھجن کا لکھتا ہے کہ تُو نے مجھے جانچ کر جانا ہے ایسے نہیں جانچ کر اور جانچ کر جاننے کا عرض یہ ہے کہ پرمیشور نے آپ کو پوری طرح جانچ کر یہ جان لیا ہے کہ ہم کس کے ہیں شیطان کے یا پرمیشور کے آج ایک بہت بڑی سمسیہ ہر ایک مسیح کے سامنے بنی ہوئی ہے کہ واسطہ میں ہم اس الجے ہوئے سنسار میں کیسے جیئے کیا کریں کیا نہ کریں اور ایسے میں جو ہمارا پت پردرشک ہے وہ ہے پرمیشور کا پویتر بچن جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشور کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے جیون کو گزارنا چاہیے آج اس بات کو لے کر کے بہت محنت سے آپ کو اور مجھے اپنے جیون کو گزارنا ہے کیونکہ دن برے ہیں پرمیشور کا آگمن نکٹ ہے ورندواری پر ہے اور دوسری آیت کہتی ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے وچاروں کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہے پرمیشور کے ساتھ اگر ہیں آپ یا پرمیشور کے پویتر آتما کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تو پرمیشور آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی کو آشیشت کرے گا اور شور تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اٹھنا بیٹھنا جاننے کا ارث کہ پرمیشور ہمارے منو بھاووں کو اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے کو نیانترت کرتا ہے اور پرمیشور ہر طرح سے ہمیں نیانترت کرتا ہے کہ ہم پرمیشور کے راستے پر چلیں ایک گانا ہم گاتے ہیں جس کے بیچ میں ایک لائن آتی ہے کٹھن ہے راستے بہت ہر ایک موڑ پر خطر اور پرمیشور یہ ہے جو جو ان خطروں سے بچاتے ہوئے ان کٹھن راستوں پر ہمیں چلاتا ہے اور پرمیشور کے دوارہ ہم اور ہمارا گھرانہ آشیش پاتا ہے اس کے بجنکار لکھتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے آج ہماری پراتنہ پرمیشور کے ساتھ یہی ہونی چاہیے آج ہماری پراتنہ یسو مسیح سے یہی ہونی چاہیے کہ پربو میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پر آپ کی آشیش رہے میں چلوں تو تیرے لیے چلوں میں جاؤں تو تیرے وچن کے انصار جاؤں میرا مو کھلے تو تیرے سو سمچار کے لیے کھلے اور میرے مو کے دوارہ میرے شبدوں کے دوارہ کئی لوگ آشیشت ہو کر پرمیشور کے خطوں میں شامل ہونے چاہیے یہ ہمارا پرمیشور سے آوان ہونا چاہیے پراتنہ ہونی چاہیے جس کے انصار میں اور آپ پرمیشور کے راجے میں خود کو دیکھیں اور بہت سے لوگوں کو پرمیشور کے راجے میں پرویش کرانے والے ہوں تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے وچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے وچاروں کو دور سے سمجھنے کارتی یہ کہ جب پرمیشور آپ کے منوں کو جانچتا ہے تو وہ آپ کے وچاروں کو بھی جانچتا ہے اور وچاروں کو دور سے سمجھنے کارتی یہ ہے کہ جتنے اچھے اور پوتر میرے وچار ہوں گے اتنی اچھی میری پرسنالٹی ہوگی اتنا اچھا میرے ویکتت ہوگا اور اتنا اچھا پرمیشور کا پوتر آتمہ میرے اور آپ کے جیون سے کارک کر سکے گا حالوس رکھتا ہے کہ تم پرمیشور کے مندروں میں تم میں چلوں گا پھروں گا اور فاس کروں گا آج اوشکتہ ہی اس بات کو جاننے کی کہ میں اور آپ واسطہ میں پرمیشور کے وچاروں سے پریرت ہیں بھی یا نہیں آج پرمیشور کی وچاروں سے پریرت ہونے کے لیے سب سے ادھک جس چیز کی اوشکتہ ہے وہ ہے پربو کا جیوت وچن جو ہمیں یہ بتاتا ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں واسطہ میں پرمیشور کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو سمرپت کر دینا ہے اگلی آیت لکھتی ہے تمہیں چلنے لیٹنے کو کی بھلی باتی چھان بین کرتا ہے چلنے اور لیٹنے جب ہم چلتے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں اور جب ہم لیٹتے ہیں تو کس وچار کے ساتھ ہم اپنے جیون میں آگے بڑھ رہے ہیں یدی ہم پرمیشور کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم کسی برے مارک پر نہیں جائیں گے فرشور اور اگر ہم پرمیشور کے ساتھ یا پرمیشور کو لے کر اپنے جیون میں سو رہے ہیں تو پرمیشور کا پوتر آتما ہمیں گائیڈ کرے گا فرشور اور اسی لئے لکھتا ہے بجنکار تو میرے چلنے اور لیٹنے کو بھلی باتی چھان بین کرتا ہے پرمیشور دیکھتا ہے کہ کہیں ہی آپ کی اور میرے وچار شیطان کی طرف تو نہیں ہے اور کئی بار پرمیشور کا آتما آپ کو اور مجھے کیا کرتا ہے آپ کو اور مجھے سنکیت دیتا ہے کہ ہم غلط ٹریک پر ہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سنکیتوں کو کیاوہل نہ کرتے ہیں اس سنکیتوں کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہم سنسار میں اتنا عدق اپنے آپ کو لپت کر لیتے ہیں کہ پرمیشور کی دھیمی آواز پرمیشور کے سنکیت ہمیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں یہ سوہل سی کہتا ہے وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں کیونکہ کیا ہو گیا ہے ان کا من موٹا ہو گیا ہے آج آپ کو اور مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ پرمیشور ہماری چانبین کرتا ہے چلنے کی لیٹنے کی بھلی بھات ہی چانبین کرتا ہے اور تو میرے پورے چالچلان کا بھید جانتا ہے آپ دنیا بھی طور سے کتنے بھی اچھے دکھو آپ دنیا بھی طور سے کتنے بھی اچھے اپنے آپ کو دکھاؤ لیکن پرمیشور من کو جانچتا ہے پرمیشور کے سامنے آپ کا چالچلان چھپا ہوا نہیں ہے دنیا کو آپ مرک بنا سکتے ہو لیکن آپ پرمیشور کو مرک نہیں بنا سکتے کیوں لکھا ہے نیائے کے انتہیم سمیں میں کہ پرمیشور کے لوگ وہ میں سے بہت سے لوگ پرمیشور کی بائیں اور جا کر کھڑے ہوں گے جنہیں پرمیشور کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کہے گا میں نے تمہیں کبھی نہیں جانا کیوں کیونکہ پرمیشور آپ کی اور میرے چالچلن کو جانتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے آج میں اور آپ بھلے ہی دنیا بھی طور سے اپنے آپ کو کتنا اچھا دکھا لیں لیکن اگر پرمیشور کے سامنے ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہماری ساری کوشش ہے ویرت ہے برا مت مانیے گا ہم ناش ہونے کے لئے بلائے گئے لوگ ہیں تب اگر ہمارا چالچلن برمیشور کے سامنے خراب ہے تو ہم ناش ہونے کے لئے بلائے گئے لوگ ہیں اور یہ بات آپ کو اور مجھے جتنی جلدی سمجھ میں آجائے اتنا ہی بہتر ہے لکھتا ہے ہی یوہ میرے مو سے کوئی ایسی بات نہیں جسے تو پوری ریتے سے نہ جانتا ہو ہمیں سے بہت سارے لوگ ہمیں سے بہت سارے لوگ اوپر سے تو بہت اچھا بولتے ہیں لیکن ہمارے منوں میں کڑواہٹ بھری رہتی ہے ہم منوں میں گالیاں دیتے ہیں ہم منوں میں بیر بھاو اور نندہ کی بھاونا رکھتے ہیں لیکن اوپر سے praise the lord یا god bless you کہنے سے بات نہیں بن جاتی کیونکہ آپ کا پویتر وچن کہتا ہے ہے یوہوات میرے موہ سے ایسی کوئی بات نہیں جسے تو پوری ریتی سے نہ جانتا ہو کوئی ایسی بات نہیں جسے تو پوری ریتی سے نہ جانتا ہو پرمیشور ہر چیز کو کمپلیٹ جانتا ہے آپ کی آپ پرمیشور سے چاہ کر بھی کچھ نہیں چھپا سکتے کیونکہ آپ اور میں پرمیشور کے صوروپ میں بنائے گئے لوگ ہیں اس لئے یہ ایمپورٹنل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ویہوار بھی پرمیشور جیسا پوتر ہونا چاہیے کیونکہ پرمیشور نے آپ کو اور مجھے نام لے لے کر بلایا ہے آپ نے پرمیشور کو نہیں چنا پرمیشور نے آپ کو چنا ہے اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس جو بھی بات تیرے مو سے نکلے وہ سروتہ لوگوں کے لاب کی ہو کیونکہ ہر ایک بات کا لکھا آپ کو اور مجھے پرمیشور کو دینا ہوگا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایسا مجھ سے بھول سے ہوا تو اس میں میں ایسا نہیں کہہ سکتے اور اس لئے آپ کو اور مجھے اس بات کو جان نا ہے کہ واسطہ میں ہم کر کیا رہے ہیں آج کے دنوں میں افواس کال کا کام یا افواس کال کے سمئے اپنے آپ کو جانچ نے کا ہے کتنے بہتر طریقے سے آپ اور میں وچن کے پرکاش میں اپنے آپ کو جانچ دیں پر مشوط چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں میں نے ایک شبد استعمال کیا وچن کا پرکاش وچن کی پرکاش میں جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں جانچ رہے تو میرا اور آپ کا جانچ نہ ویارت ہے اور ہم کسی بھی ریتی سے نربے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سب کچھ صحیح کیا بائبل کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا سب نے پاپ کی اور پرمشور کی مہیمہ سے رہت ہیں لیکن مہیمہ سے رہت ہونے کا عرد پرمشور سے اپنے آپ کا جڑاف نہ ہونا نہیں ہے مہیمہ سے رہت ہونے کا عرد یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اس مہیمہ کو پانے کے لئے پریاس کرنا ہوگا جب تک آپ اور میں اس مہیمہ کو پرگٹ نہیں کر پائیں گے تب تک ہم لوگوں کو دکھا بھی نہیں پائیں گے کہ ہم پرمشور کے ہیں کیوں نکھتا ہے پہلوس کے میں نشانے کی اور دوڑا چلا جاتا ہوں تاکہ انام پاؤں ہمارا نشانہ کیا ہے آج ان روزوں کے دنوں میں اگر آپ پرمشور کے وچن کو پڑھئے گا تو آپ یہ جانیں گے کہ پرمشور کے وچن میں جو ہمارا انتم نشانہ ہے وہ ہے ایٹرنل لائف یا انت جیون جس کو پانے کے لئے میں اور آپ نرنت ستت پریتنشیل ہونے چاہیے لیکن درباقے سے ہم ایسے نہیں ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو انت جیون کے بارے میں کوئی گیان نہیں ورشوں سے مسیحی ہے ورشوں سے بائبل پڑھ رہے ہیں ورشوں سے بائبل کا گیان ہمارے پاس ہے لیکن کیا ہم اس گیان کا استعمال کر رہے ہیں آج پرشن ہے یہ اگر آپ اور میں اپنے گیان کا استعمال پرمیشور کے لئے نہیں کر رہے تو ہماری سٹی لگ بگ وہی ہے جس نے سوامی نے اسے ایک سکھا دیا اور اس نے اسے مٹی میں گاڑ کر چھپا دیا آج ہم بھی پرمیشور کے وچن کو پڑھ کر اس کا اپیوگ نہ کر کے پرمیشور کو شوکت کر رہے ہیں آج کئی بار بائبل کی اس چیز کو میں پڑھ کے بڑا دکھی ہوتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں اور وہ پراتھنا کیا ہوتی ہے وچن کیا ہے جس سے میں اپنے آپ کو سچیت کرتا ہوں پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑھا جاتا منوش جیسا بوتا ہے وہ ہی کٹ لے تھا آپ اور میں ایدی آج اپنے جیون میں بناش کی اپج بو رہے ہیں تو ہم بناش کی ہی کی کٹنی کٹیں گے ایک پرانا دعا ہے بوئے پیڑ ببول کا تو عام کہاں سے ہوئے اگر میں اور آپ اپنے لئے کٹے بو رہے ہیں تو ہمیں میٹھے پھل کی اپیکشا اسی لئے لکھا ہے میرے موزے ایسی کوئی بات نہیں جسے تو پوری ریتی سے نہ جانتا ہو آج میں اس بچن کے انسار آپ کو سچیت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے جب بھی آپ بولے ہیں تو بولتے ہوئے اس بات کا دھیان ضرور رکھ یں کہ جو بھی بچن آپ اور میرے موزے نکل رہا ہے اس کا حساب پرمیشور کو آپ کو اور مجھے دینا ہی پڑے گا without any second thought آپ کو اور مجھے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ مارے مجھے سروتہ وہی وچن نکلے جو لوگوں کے آشیش کا کارن ٹھہرے کوئی بھی بری بات کوئی بھی ایسی بات آپ کے اور میرے موزے نہ نکلے جس سے ہم پرمیشور کے آتما کو شوکت کریں آگے لکھتا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے اور اپنا ہاتھ مجھ پر رکھے رہتا ہے کب جب یہ ساری چیزوں سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں تب تب پرمیشور کی آشیش آپ پر اور مجھ پر ٹھہرتی ہے اور پرمیشور کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اس سے بڑی آشیش نہیں ہو سکتی کوئی کہ پرمیشور نے آپ کو اور مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے بجنکار لکھتا ہے کوئی وپتی تیرے ڈیرے کے نکٹ نہیں آگی کوئی دکھ تجھے پریشان نہیں کرے گا تیرے نکٹ ہزار اور تیرے دوسری طرف دس ہزار گریں گے لیکن وہ تیرے پاس نہیں آگی کیا چیز وپتی رکھا ہے کہ تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے یہ ریلائزیشن آپ کو اور مجھے بھی ہونا چاہیے جیسے بجنکار کو ہے داؤت کو ہے کہ تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے we should also have this the same feeling with us اگر ہم پرمیشور کے وچنوں پر مان کر اس کے نصار اگر ہم چلتے پرمیشور کی پروٹیکشن کا احساس آپ کو اور مجھے یدی ہے تو ہم پرمیشور کے جن ہیں اور یدی پرمیشور کی پروٹیکشن کا احساس آپ کو اور مجھے نہیں ہے تو اب بھی کوئی کمی ہے جس کو اپواس کال میں آپ کو اور مجھے پورا کرنا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھر رکھا ہے اور اپنا ہاتھ مجھ پر رکھتا ہے کیا شیش ہے پروٹیکشن اپنا ہاتھ مجھ پر رکھتا ہے اور اس لئے یہ چیز امپورٹن ہو جاتی ہے کہ جب تک آپ اور میں اس چیز کو نہ سمجھیں تب تک کیا کریں تب تک مجھے اور آپ کو تب تک مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھ نا چاہئے جب تک میں اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ لے تب تک پرمیشور کی عشیشوں کو ہم نے روک رکھا ہے اور کئی بار ہم اور آپ کئی بار پرمیشور کی عشیشوں کے لیے سویم بہت بڑے بادک ہوتے ہیں کوئی اور ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوتا ہم سویم ہوتے ہیں ہم سویم ہوتے ہیں پرمیشور کے جو عشیشیں اور اس کے بیچ میں بادک اور لکھا ہے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھے رہتا ہے کیا عشیش ہے پرمیشور کی پرمیشور اپنا ہاتھ مجھ پر رکھے رہتا ہے میں تو پڑھ کر اتنا تیجت ہو گیا اس بات کو کہ پرمیشور کا ہاتھ میرے سر پر ہے بائبل میں لکھا ہے یہ پرمیشور تمہاری ہو رہے تو تمہارا ویرودی کون ہو سکتا کوئی نہیں پرمیشور کا ہاتھ واسطہ میں وہ ڈھال ہے جو مجھے سرکشت رکھتی ہے شیطان کے حملوں سے پرمیشور کا ہاتھ پرمیشور کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے یدی آپ کے اور میرے ہاتھ میں رہے تو ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں رہتا پرمیشور کا ہاتھ اگر ہمارے سرپ ہے تو ہمیں کسی کی آوشکتہ نہیں نہ دنیا کی نہ کسی اور کی کیونکہ پرمیشور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک گیت بھی ہم کہتے ہیں ییسو کیسا دوست پیارا جو ہم ٹریڈری میں یا تریک پرمیشور روح کرتے ہیں تو پرمیشور کا صور بھی ہے ییسو مسیح اور پرمیشور سے اچھا کوئی دوست آپ کا اور میرا ہو نہیں سکتا اج امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھ نہ کہ واسطہ میں ہم پرمیشور کے لیے اپنے آپ کو کتنا سمرپت کیے ہوئے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا بھی سمرپت کرتے ہیں تو پرمیشور ہمیں بہت آشیشوں سے پریپون کرتا ہے اور اپنا ہاتھ ہمارے اوپر رکھتا ہے نینیم میں لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس پہاڑ سے کہے جا سمندر میں جا پڑ تو ایسا ہو جائے گا اج کہاں ہے آپ اور میرا وشواس اس بات کو جانچنے کی بہت گمبیر عوش رکھتا ہے اور جب تک اس بات کو میں اور آپ نہیں جان پائیں گے اس اپواس کے دنوں میں مجھے اور آپ کو پرمیشور کے سروپ میں اپنے آپ کو دیکھنا عوش ہے لکھتا ہے آگے چھٹی آیت کہتی یہ گیان میرے لئے بہت کٹن ہے اور یہ گمبیر اور میری سمجھ سے بہار ہے پرمیشور کا گیان ہر ایک کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے ہر ایک آدمی پرمیشور کے لئے یا پرمیشور کی گیان کو سمجھ جوگی بھی نہیں ہوتا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے لئے بائبل ایک پستک تھی اور ایدی آپ سچ پوچھے تو میں آپ کو بڑے سکت طور پر بتا رہا ہوں کہ بائبل میرے لئے وہ پستک تھی جس میں یا جس سے میرا بھوجن جڑا تھا شام کو میری مات جی ایوننگ پریئر کرانے کے بعد ہی ہمیں کھانا دیتی تھی اس لیے یہ چیز میرے لئے بہت ایمپورٹن تھی کب بائبل پڑی جائے گی کب دعا ہوگی اور کب کھانا ملے گا دیکھ جیسے جیسے بڑھا ہوا پرمیشور کے وچن میں آگے بڑھا ویسے ویسے مجھے سمجھ میں آیا کہ پرمیشور کا گیان میرے لئے بہت کٹھن ہے میرے لئے پستک ہے بس پرمیشور کے گیان کو تو میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا اور تب جو چیز میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جب بھی آپ بائبل پڑھیں سب سے پہلے آپ کی اور میری پرات نا یہ ہونی چاہیے کہ پربو اپنے پویتر آتما کو بھیج جس سے وہ اپنے تیرے گپت بھیدوں کو مجھے کھول کر سمجھ سکے کہ واسطر میں تو ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے پرمیشور کو یا پرمیشور کی گیان کو پڑھیں گے تو واسطر میں بھجن کار نے جو لکھا وہ صحیح لکھا ہے پرمیشور کا گیان میرے لئے بہت کٹھن ہے میں کئی لوگ جانتا ہوں جو ساٹھ ستر اسی سال کے ہیں بائبل کو انہوں نے نرنتر پڑھا ہے لیکن وہ اس بائبل کو سمجھ نہیں پائے بائبل ان کے چت پر نہیں چڑھ بائبل جو آشیشیں انہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی کیوں کیونکہ بائبل ایک پستک رہی ان کے لئے اس سے زیادہ وہ بائبل کو کوئی ترجیہ توجہ نہیں دے پائے جس روپ میں بائبل کو ترجیہ توجہ دی جانے چاہیے کیونکہ یہ جیون کی پستک ہے یہ گیان نہیں دی آپ کے اور میری سون ہمیں تم جگت کی جوتی ہو جوتی یاد ہی ہمارے اندر جلے گی تو وہ پرمیشور کے گیان سے ہی جلے گی اور پرمیشور کا گیان یاد ہی آپ کے میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم بھی یہ ہی لکھیں گے کہ یہ گیان میرے لئے بہت کٹھن ہے ایک چھوٹی چیز جو میں نے اپنے جیون میں سیکھی وہی چیز میں آپ کو سکھانے کا پریاس کر رہا ہوں آپ جب بھی بائبل کو اٹھائیں چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو بائبل کو اٹھانے سے پہلے ہمیشہ آپ کی پراتتہ ہونی چاہیے کہ پرمیشور آپ پرمیشور کے بچن کو آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ایک نیا ارث آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ پویت رات میں آپ کو نردیشت کرے کہ کس طرح سے آپ بائبل کو پڑھنا چاہیے میں آپ کو اس بات کو کہہ کر اتصائد کرنا چاہتا ہوں کہ میری جیوہ نے جب بھی سنکٹ آیا جب بھی پریشانی آئی جب بھی دکھ آیا پرمیشور کے وچن نے مجھے لیڈ کیا پرمیشور کے وچن نے مجھے بتایا کہ in such circumstances what I have to do مجھے ایسی کٹھن پرستیتیوں میں کیا کرنا چاہیے پرمیشور کا وچن میرے مار کے لیے اجیارہ ہے یہ صرف ایک آیت نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ اور میں یدی اپنے جیونوں میں پرمیشور کو آگے رکھ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر پرستیتیوں میں پرمیشور آپ کو نکال بھار کرے گا بھجن کال لکھ میں عدلوک کی سکیتی میں پڑھا تھا میں نے تجھے دہائی دی اور سنکٹ میں آ کر پرمیشور نے مجھے نکال دیا یہ کیول وچن نہیں ہے یہ وہ وچن ہے جو آپ ایک بار محسوس کروگے تو آپ صرف پرکاشت نہیں ہوگے آپ کے اس وچن کے دورہ آپ کئی لوگوں کو اپنے جیون سے پرکاشت کر سکوگے یہی ہے پرمیشور کی اچھا جس کے انسار مجھے اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے اور لکھا ہے یہ گمبیر اور میری سمجھ سے باہر ہے پرمیشور کی وچن کبھی ہلکے مت دیجئے گا بہت گمبیر چیز ہے گمبیر اس لیے کہ وہ آپ کے چت کو نہ صرف پرسند کرتا ہے بلکہ آپ کو آنے والے جیون کا مارگ بھی دکھاتا ہے جس سے آپ ہمیشہ پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں یہ کمبیر اور میری سمجھ سے باہر ہے کب آئے گا سمجھ میں جب آپ اور میں پرمیشور کے پویتر آتما کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے پرمیشور کے وچن کو پڑھیں گے بائبل میں کیا لکھا ہے میرا پتھا کسان ہے اور جو ڈالی مجھ میں بنی رہتی ہے وہ پھلتی ہے تاکہ وہ اور پھلے لوگوں کے لئے آشیش کا کارن ٹھہرے میں تیرے آتما سے بھاگ یا تیرے سامنے سے کدھر بھاگ got's presence is universal آپ پرمیشور کی پتھتی سے بھاگ نہیں سکتے no matter what کوئی بھی کارن ہو آپ پرمیشور کی اپس تی سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اور یہ بھجن کار لکھ رہا ہے کہ میں تیری آتما سے بھاگ کر کدھر جاؤ آج پرمیشور کی آتما سے آپ اور میں بھاگ بھاگ نہیں کچھ بھاگ پرمیشور ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے پرمیشور ہر جگہ ہمیں مانیٹر کرتا ہے کسی 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 نے نہیں دیکھا لیکن ہمیشہ دیان رکھے گا چاہ اندھیری کوٹری ہو یا اندھیرا کمرہ پرمیشور کا آتما آپ کو مجھے دیکھتا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں آج اس کا پرتفل چکانا ہوگا اس لئے اس نے لکھا میں تیری آتما سے بھاگ کر بھاگ نے کا مطلب ہے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے تو ہم پرمیشور کی آتما سے بھاگ یاد کیجئے آدم اور ہوا کو جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھایا تھا تب جب شام کو پرمیشور گھوم نے آیا تو وہ پرمیشور کی اپستیتی سے ڈر گئے اور چھپ گئے بھاگ کر جب ہم بھاگ تے پرمیشور کی اپستیتی سے تب ہم کوئی اپرائت کر ہمیں اس بات کو بتا چکا ہوتا ہے کہ تم اپراد کر چکے تب ہم پرمیشور کی اپستیتی سے بھاگ تے اور اس لئے بھجن کار رکھتا ہے کہ میں تیری آتما سے بھاگ کر کدھر جاؤ ہوں نہیں جا سکتے آپ کہیں کیوں نہیں جا سکتے لکھتا ہے وہ یا تیرے سامنے سے کدھر بھاگ بھاگ اب وہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جہاں جہاں بھاگ ہوں وہاں وہاں بھی تو ہے وہ لکھتا ہے آٹھویں آیت پہ یدی میں آکاش پر چڑھوں تو تُو وہاں ہے میں سوچو کہ پردھوی پرمیشور کا آتما نواز کر رہا ہے آپ چاہے آکاش میں جائیے یا پردال میں جائیے گاڈ سپیرٹ is with you پرمیشور کا پویتر آتما آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو watch کر رہا ہے اور نہ صرف watch کر رہا ہے وہ آپ کو evaluate بھی کر رہا ہے اس لیے وہ کہتا ہے یہ دی میں بھور کی کرنوں پر چڑھ سمندر کے پار جا پس ہوں تڑ کے اٹھ سمندر پار کر جاؤں وہاں جا کر میں بس جاؤ اور مجھے یہ لگے کہ وہاں پرمیشور کا آتما نہیں ہے کیا لکھا تصویعت میں تو وہاں بھی تُو میرے اپنے ہاتھ سے میری اگوائی کرے گا آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی مشنریز کئی لوگ سنسار کے ویبن بھاگوں میں جا کر خاص طور سے ایفریکہ کے غریب دیشوں میں جا کر کئی ایوروپین اپنے سارے سکھوں کو چھوڑ کر پرمیشور کی سیوہ کرتے اور یہ چیز اس لئے امپورٹن ہو جاتی ہے کہ آپ کو مجھے اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ پرمیشور کی کال کا جواب دیتے ہیں اور پرمیشور کا کال کا جواب دے کر کیا کرتے وہ پرمیشور کے لئے اپنے آپ کو سمر پت کر دیتے ہیں اس لئے لکھا ہے کہ وہاں بھی تو اپنے ہاتھ سے میری اگوائی کرے گا جب کسی کو بھی نہ جانتے ہوں وہاں بھی پرمیشور کا ہاتھ آپ کی اگوائی کرے گا بابل میں لکھا میں جانا ہی بوتا وہاں سے بھی کٹ کر تمہیں دیتا ہوں جس بلی ون می مجھ پر وشواس رکھو اور دیکھو میں تمہیں دیتا ہوں کی نہیں اور جو سب سے بڑی چیز جس پر آپ کو اور مجھے منن کرنا ہے وہ یہ کہ آج میرا اور آپ کا وشواس کہاں ہے کس پر ہے کتنا ہے اور کیا اس وشواس سے مجھے انت جیون پرابت ہو سکتا ہے یا نہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو اور مجھے سوہم دینا ہے کوئی سیکنڈ تھوٹ بھی نہیں ہے اور اس لیے اس بات کا خیال ہمیشہ رکھئے گا جیون میں کہ پرمیشور کے لیے جو آپ سمرپت ہوتے ہو تو برمیشور دگنا سمرپت ہو کر آپ کی رکشہ کرتا ہے اس لئے لکھا ہے کہ وہاں بھی اپنے ہاتھ سے میری اگوائی کرے گا اور اپنے دائنے ہاتھ سے مجھے پکڑے رہے گا برمیشور آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا کبھی نہیں برمیشور ہاں کبھی یہ سوچئے گا کہ پرمیشور کو آپ نے گرانٹی لیا ہے کبھی مت لیجئے گا اور ہمیشہ پرمیشور کی حضوری میں بنے رہ کر پرمیشور کی سائطہ مانگتے رہی ہے کٹوین سے کٹوین پرستی میں بشم سے بشم پرستی میں بھی آپ ہوں گے تو برمیشور آپ کی رکشہ کرے گا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو تمہیں چھوٹا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے جو تمہیں چھوٹا ہے اور یہ چیز آپ کو مجھے اس کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ اور میں جب تک ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ یں تب تک میں اور آپ جیون میں کچھ اچھا نہیں کر پائیں گے وشواس کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو بنائے رکھ تو آپ ہرے بھرے رہیں گے پھلے پھولیں گے اور پرمیشور آپ کو نیت سمجھ پر بڑھائے گا اگلی آیت اس کا بڑا گہرا آرت ہے اگلی آیت کہتی ہے یدی میں کہوں کہ میں اندکار میں چھپ جاؤں گا اندکار کا آرت شیطان کئی بار ہمارے پاپ اتنے زیادہ بلوان ہوتے ہمارے جیونوں میں کہ وہ پرمیشور سے الگ کرنے کی سامرث رکھتے ہیں توروان بند میں آتا ہے کہ کیا ہوگا میں اندکار میں چھپ جاؤں گا آپ چھپ سکتے پرمیشور سے میں اور آپ چاہ کر بھی پرمیشور سے چھپ نہیں سکتے کیوں کیونکہ یدی آپ پرمیشور کے دوارہ چنے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں پرمیشور کے ساتھ ساتھ ہے اور اس لئے بجن کار نے اس آیت کو پورا کیا ہے یدی میں کہوں کہ اندکار تو میں چھپ جاؤں گا اور میرے چار اور رات کا اندھیرہ ہو جائے گا کہ میں جیون میں کتنا بھی پرمیشور میں ہوں لیکن اگر میں پاپ میں گر گیا تو میرا سب کچھ اندھیرہ ہو جائے گا ایسا ہوتا ہے جب کئی بار شیطان ہم اٹمٹ کرتا ہے تو ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں لیکن ڈرنے کی اوشکتہ اس لئے نہیں کیونکہ اس سے پرمیشور کا دہینہ ہاتھ آپ پکڑے ہوئے آپ اندھکار میں بھی چلے جاؤ اور آپ کے چار اور جو رات کا اندھیرہ جیسا بھی کیا لکھا ہے بجنکار لکھتا ہے تو اندھکار مجھے نہیں چھپائے گا چھپا نہیں سکتا میں کہتا ہوں چھپا ہی نہیں سکتا کیونکہ پرمیشور آپ کو ستیناش کے گڑے پاپوں کی کیچ جیسی چیزوں سے نکال لے کیوں کیونکہ اس کا دہینہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو نش نہیں ہونے دے گا بجنکار کیا لکھتا ہے دھرمی سو بار بھی گرے تو بھی پرمیشور اٹھ آتا ہے لیکن پاپی اگر گرے تو وہ گرے گرے وہیں ہی ستیناش ہو جاتا ہے اس لیے دھرمی سو بار بھی گرے تو بھی پرمیشور اسے اٹھا کھڑا کھڑا کھڑتا ہے آج یہ ساری چیزیں آپ کو اور مجھے اس لیے جاننی ہے کہ آپ اور میں اگر واسطہ میں پرمیشور کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے پرمیشور کے انسار اپنے آپ کو بنائے رکھنا ہوگا کسی بھی پرستطی میں پرمیشور کا ہاتھ نہ چھوڑے no matter what دھیان رکھئے گا نیت سمیں پر پرمیشور آپ کو بڑھائے گا نیت سمیں ایسے ویسے نہیں کئی بر آپ اور میں کہتے پرمیشور میری پراتھروں کو نہیں سن رہا پرمیشور سن رہا ہے لیکن کیا ہے اب ہی آپ کا اور میرا سمیں نہیں آیا جب آئے گا شیطان کی کوئی چال آپ کے اور میرے پر بھائی نہیں ہوگی پرمیشور کا وچن آپ کے لئے پر بھائی ہوگا اور پرمیشور نیت سمیں پر آپ کو کیا کرے گا ورڈ بڑا پیارا ہے شیرومنی سب سے اونچا پرمیشور نیت سمیں پر آپ کو اور مجھے شیرومنی بنائے گا یہ جیوتے پرمیشور کا وچن ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور اس میں ملاوٹ کی بھی نہیں جا سکتی سزا لکھی ہے جو کوئی میرے وچن ملاوٹ نہیں کر سکتے آپ جو لکھا ہے اس کا ایک ایک شبد ست ہے یونہ میں لکھا ہے کہ تم ست کو جان ہوگے اور ست تمہیں سوطنطر کرے گا آج افاس کال کے ان دنوں میں یدی آپ اور میں سوطنطر ہونا چاہتے ہیں تو پرمیشور کو جانیے پرمیشور کے وچن کو جانیے اور اسے اپنے وچن کو اس وچن کو اپنے جیون میں ہاں اور آمین کے ساتھ اتاریے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ تمہارے پھلوں سے تمہیں جان لیں گے کہ تم پرمیشور کے ہو انتماعیت لکھتی ہے تو ابھی انتکار تجھ سے نہ چھپائے گا رات تو دن کے تلنے پرکاش دے گی یس یہ ہاشیش پرمیشور کے لوگوں کے لئے رات تو دن کے تلنے پرکاش دے گی یس کتنا بھی گہرا شیطان کا شرط ہو پرمیشور کے پرکاش سے بڑھ کر نہیں ہے شرط کیا ہے آپ کا ہاتھ پرمیشور کے ہاتھ پر بنا رہی اس ہاتھ کو کسی بھی پرستی میں مجھ چھوڑیے گا ونہ شیطان آپ کو ستیناس کے گڑے میں کب گرا کر ناش کر دے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لئے کہہ رہا کیونکہ تیرے لئے اندھیارہ اور اجیالہ دونوں ایک سمان ہے تیرے لئے اندھیارہ اور اجیالہ دونوں ایک سمان ہے اس ورس کا بہت ہی گہن ارث ہے تیرے لئے اندھیارہ اور اجیالہ دونوں ایک سمان ہے کیونکہ پرمیشور آپ کے اندھیرے کو بھی اجیالے میں کنورٹ جمعے سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے جوج رہے ہیں کوئی بیماری سے کوئی تکلیف سے کوئی آرثک سنکٹ سے کوئی اس سے کوئی اس سے turn to God پرمیشور کی اور موڑی ہے اور پرمیشور سے مانگی ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگو اور دیکھو میں تمہیں دیتا ہوگا نہیں دیتا لیکن کیسے مانگنا ہے وشواس سے جیمز کی پتری یا لیٹر آف جیمز یا یاکوب کی پتری میں لکھتا ہے کہ مجھ وشواس سے مانگو اور کچھ کیا نہ کرو کچھ سندھی مت کرو سندھی کرنے والا کیا ہوتا ہے دوچتہ ویکتی ہوتا ہے ایسا منوشی ہے نا سمجھے مجھے پربو سے کچھ ملے گا کیونکہ ویکتی دوچتہ اور اپنی ساری باتوں میں چنچل ہے آج اگر آپ کو پرمیشور کی آشیش چاہیے تو پرمیشور کی اور وشواس سے دیکھئے کیونکہ بائیول میں لکھا ہے جنہوں نے پرمیشور کا موہ وشواس سے دیکھا ان کا موہ کبھی کالا نہ ہونے پایا آج اس چیز کو اپنے جیون میں اتار کر ان فاس کال کے دنوں میں آپ کو ادھک سے ادھک پرمیشور کے وچن کو پڑھ کر اپنے آپ کو پرمیشور کو سمرپت کر دینا ہے کہنا ہے پرمیشور کو کہ پرمیشور تو مجھے جانچ کر جان اور میرے اٹھنے بیٹھنے پر اپنا ہاتھ بنائے رکھ جس دن آپ ایسا کہیں گے پرمیشور آپ کی جیون کا عدیقاری ہو جائے گا اور پرمیشور آپ کی ہر چیز پر آپ کو آشیش دے گا آئی ایم پراتھ نہ کریں تمام چیز دنوں کے دینے والے پرمیشور اس و مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں اس سندر افسر کے لئے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے دنواد کرتے ہیں پرمیشور نے موقع دیا کہ ہم آپ کے وچن میں جا کر پرمیشور کی گپت بھیدوں کو جاننے کا پریاس کر سکے میں دنواد کرتا ہوں کہ پرمیشور نے یہ موقع دیا مجھے کہ پرمیشور نے مجھے استعمال کیا کہ ہم پرمیشور کے وچن کو پچار کر سکے جتنے لوگوں نے سنا ہے خاص طور سے راجہ بھائی بٹا جارے صاحب جو مجھ سے یا ہم سے ہماری سلائیو اس میں جڑے ہیں ان کے اور ان کے پریوار کو کسی ریتی سے کسی بھی پرتیبل سے بنچت نہ رکھیں پربو میری آپ سے پھراتنا ہے کہ اس پریوار میں یادی کوئی سنکٹ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی دکھت ہے پربو تو آج آپ کا دائنہ درمی ہاتھ اس پریوار کو اپنے ہاتھ سے تام لے اور اس پریوار میں ہر ایک تکلیف یا ہر ایک سنکٹ ہر ایک دکھ جاتا رہے جتنے لوگ آگے سنیں گے وہ آشیش کے بھاگی ہوں اور ہم میں سے ایک بھی اپنے پرتیبل کو کھونے نہ پائیں آج کی رات ہم میں سے ہر ایک کے اوپر بنے رہے رات میں ہولے والے ہر ہاتھ سے نقصان پریشانی سواس سمندی سمسیاں سے بچائے رکھیں اور بشواس کے ساتھ ہم سویں اور دھنیوات کے ساتھ کل صبح گروشنی کو دیکھ کر اپنے کاموں میں لگنے سے پہلے آپ کو اپنے جیون میں آگے رکھ کر آپ کے ساتھ بڑھنے والے ہوں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریہ پتر یسو مسیح کے نام سے سنے اور گرینڈ کریں آمین آپ سب کو میرے اور میرے پریوار کی اور سے جائے مسیح کی